آپ کی مفادات کی حفاظت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو خوف ہوگا کہ اگر ہم نے نراز کر دیا اپنے آقا ان کو تو ہمارا پیسہ چلا جائے گا نہ ہی نواز شریف موں کھول سکتا ہے اس کے پیسے بینکوں میں لندن میں پراپرٹیز میں پڑے ہوئے وہ کبھی ان کو نراز نہیں کرے گا اور شباز شریف کا تو آپ کو پتا ہے کہ بڑا بھائی فوج کو برا بلک کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جو بھی بھوٹ دیکھتا پولش کرنے شروع کر دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بھوٹ کس کے ہیں بس بھوٹ دیکھ کے پولش شروع کر دیتا ہے تو یہ ہیں جو ہمارے ملک میں مسلط کی ہیں اب انہوں نے ملک کو تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں مہنگائی پڑھ رہے ہیں روپیہ گر رہے ہیں فورن ایکسچینج ریزروز گر رہے ہیں اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس اور شیال فیصلہ بات سن لو امریکہ کو پاس جا کے کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچالو کہیں گے کہ ہمیں خدا کے واسطے پیسے دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا میرے سے ڈلائیں گے ان کو کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کرو ہمارا دیوالیا نکل گیا تو جب امریکین اگر ان کی مدد کریں گے تو فیصلہ بات سن لو میری بات کبھی بھی امریکی مدد بھی کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے وہ ان کو کہیں گے کہ پہلے تو ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں غلامی کرو کشمیر کو بھول جاؤ فلسطینیوں کے لئے مونہ کھولو جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینوں سے چپ کرو اگر روس تیس فیصد کم پہ تیل دے رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا کیونکہ آپ ہمارے غلام ہیں اگر آپ نے تیس لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے آپ روس سے نہیں لے سکتے اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی یہ اس کو کہتے ہیں غلامی ہندوستان ہمارے ساتھی ازاد ہوا تھا آج روس سے تیل بھی سستہ خرید رہے آج روس سے ہتھیار بھی خرید رہے امریکہ کا سٹریٹیجک الائنس میں بھی ہے لیکن امریکہ کچھ نہیں کہتا ہندوستان کو کیونکہ وہ ازاد ہے ہندوستان ایران سے گیس بھی خرید رہا ہے تیل بھی لیتا ہے لیکن ہندوستان کو وہ کچھ نہیں کہتے ہم ہی ہمیں انہوں نے جو غلام بنایا ہوا ہے فتح کیے بغیر حکم دیتے ہیں تو اس لیے اس لیے میرے پاکستانیوں یہ آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد اس لیے نکلنا ہے کہ ہم نے امریکہ کچھ غلاموں کو کبھی قبول نہیں کرنا موسیقا 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 موسیقا